اس لیکچر کے اندر میں نے کیا کیا تھا میں اپنی پی ایچ پی کی فائل اوپن کار لیتا ہوں نظر آ رہا ہے نا ٹھیک میں نے بتایا تھا کہ انسٹالیشن کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ڈیٹا ٹائپ بتائی تھی اس کے بعد سی آؤٹ اور سی آؤٹ کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی پرنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے ایسے ہی ہے اور ساتھ اس کے میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کام ہوتا ہے وہ کس کے اندر ہوتا ہے دو ایک اور پرنٹ کے اندر ایسے ہی ہے اور میں نے کیا کہا تھا کہ ایکو کیا ہوتا ہے کہ یہ ملٹی پل کے لیے یوز ہو جاتا ہے لیکن جو پرنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ زیادہ کے لیے پاس نہیں کر سکتا ویریو تو اس لیے ہم یوز کرتے ہیں ایکو کا اس کے علاوہ اس کے اندر جو میں نے ڈیفرنس آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے بنسبت پرنٹ کے تو اس لیے اس کو ہمیں یوز کرتے تھے اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا بیسک آپ کو یہ چیز اب جو اس کے اندر کام کرتا ہے اس کے اندر تین ڈیٹا ٹائپس پر وارک کریں گے زیادہ ترہاں ٹھیک ہے یہاں پہ کدھنے ڈیٹا ٹائپس یہ تھی ڈیٹا ٹائپس ایٹ ہیں ٹوٹل تو ہم نے جو کام زیادہ کرنا وہ اس پہ کرنا پڑے گا سٹرنگ پہ سٹرنگ اور ڈاٹ اس کے بعد نمبر دو نمبر دو پہ آئی انٹیجر ٹی جو اور نمبر تیسری ہے فلو فلوٹ ٹھیک ہے ان کا محض مقصد کیوں یوز کرنے اسی طرح بولین ایٹ ہے لیکن زیادہ یہ یوز ہوں گی آپ کی ٹھیک ہے ڈیٹا ٹائپس بولین ارے اور یہ کیا یہ ساری ہم نے کام کرنی ہے اس سے پہلے آتے ہیں سب سے پہلے میں کرتا ہوں اس کام کو اوپن جو ہم نے کیا تھا آج ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے ہمارا ویڈیبلز کا اچھا جی یہاں بے میں ڈیر لکھ لیتا ہوں پی ایچ پی لیکچر ٹو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا دوزار ٹھیک ہو گیا جی یہ ہو گیا آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ پی ایچ پی کے ویڈیبلز ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کہا تھا سب سے پہلے کے ذہم کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے چلانا ہوتا ہے یہ میرا آرےڈی چال رہا ہے تو ہمارے کیا نام تھا فولڈر کا پی ایچ پی ون لوکل ہوسٹ پی ایچ پی آگیا جی یہ ویڈیبلز ہم نے کیے تھے پڑا پڑ کے ڈیٹے کو کیسے سٹور کیا جاتا ہے یہ بیسکلی ہم نے تو کر لیے تھے نا کلاس ٹیم کہ نہیں تھے کیے کر لیے تھے اس کے اندر اور کونسا آپریٹر زیادہ تھا ہمارے پاس ہاں ہم بھی رہتے ہیں مزید اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس رہ کے میں بتاتا ہوں کام کیا تھا پہلے جو میں نے کروایا تھا یار پریکٹس کرو گے آمڑ یہ پریکٹس کے بغیر یہ نہیں آئے گی میں پہلے بتا دوں یہ پی ایچ بھی بڑی گندی چیز ہے یہ ایک بار بھول گے نا تو پھر سوچنا بھی نہ کہ اس کے اوپر آپ کام کر سکو گے کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے آپ کو پراب پڑ وے پتہ ہی نہیں چلتا اس سے پہلے میں ایک بار یہاں پر لکھتا ہوں ڈی ایچ پی کے کمنٹس اس کے اندر تو کمنٹ تو نہیں لکھے میں نے نہیں ہے نہیں ہے کمنٹس کمنٹس کے اندر آتا ہے سنگل لائن کمنٹ سنگل لائن میں کیا ہوتا ہے یہ دبل یا اسے ہم کمنٹ کار سکتے ہیں پی ایچ پی میں اس کے آ جاتا ہے ملٹیپل لائن کمنٹ ملٹیپل لائن کمنٹ میں کیا ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ لائنوں کے لیے یہ ایک سے زیادہ لائنوں کے لیے اور تو اس لیے لکھ رہا ہوں بہت ٹائم انگلیج لکھتے آپ لوگ بہت کنفیوز ہو جاتے ہو ٹھیک ہے تو اس لیے میں زیادہ جی ایس پی کروارا ہوں اس کے کے اندر بھی میں ایسے لکھتا ہوں ٹھیک ہے نا تاکہ ایزی وی آپ اس کو پڑھ سکو پرابلم کیا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے ایک سے لائنوں کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں سٹار فارور سلیش سٹائرنگ پھر سٹارٹنگ اور فارور سلیش یہ ہوتا ہے کمنٹ جو آپ ملٹیپل لائنوں کے لیے یوز کرتے ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے سنگل لائن یہ ملٹیپل لائن ایک ایک سے گیدہ لائنوں کے لیے اس کے بعد میں جاتا ہوں یہاں پہ میں لکھتا ہوں اپریٹرز اپریٹرز ان سوری پی ایچ پی اپریٹرز کا بھی یہاں پہ میں نے نہیں لکھا نہیں لکھا ٹھیک ہے جی پی ایچ پی پھر ڈبلیو تری سکول آ گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اپریٹرز کے بارے میں اس کے اندر بھی وہی ہے ایڈیتمیٹک ہے اسائنمنٹ اپریٹرز ہے کمپیریزن اپریٹرز ہے ٹھیک ہے میں ساری کی ایک ایک کر دیتا ہوں ایکزیمپل سب سے پہلے میرے پاس کون سی ہے ایڈیتمیٹک تو ایڈیتمیٹک کے اندر کیا آ رہا ہے یہ اس کے بعد آ جاتا ہے اسائنمنٹ اپریٹرز تو سب سے پہلے میں ایک ایک لکھ کے آپ کو اس کا کمپیریزن کر کے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ یہ کرے کیونکہ اس کا میں نے دو ہفتے کے لیکچر رکھے ہیں دو سے بھی زیادہ ہے کیونکہ پی ایچ پی جب تک بیسک نہیں نا کلیئر ہوگی تو اس ٹاپ تک آگے نہیں آئے گا کیونکہ اس کے اندر ٹوٹل ویلیو چیز ہیں ابھی آج اس کے اندر لوکل اینڈ گلوبل ویریابلز بھی دیکھ لیں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا کیونکہ وہ بیسکل ہی ہے کہ چینج ہوتا ہے جس کے ساتھ لوکل یا گلوبل نہ لکھو ٹاپ تاوار کی نہیں کرتی یہ مطلب ان کی لینگویز ہیں ٹھیک ہے پی ایچ پی اریتمیٹک اپریٹرز اریتمیٹک کے اندر کیا آ رہا ہے یہ تو یہ اریتمیٹک کے اندر جب میں گیا تو اس کو فیلال میں کر دیتا ہوں کمنٹ سارے کو ٹھیک ہو گیا اریتمیٹک اپریٹرز کے اندر کیا آ جاتا ہے ڈالر ایکس ایس ایکول ٹو فائیو پھر آ گیا ڈالر وائی ایکول ٹو ٹو پھر آ گیا ڈالر ایکس تو میں کیا کروں میں ڈریکٹ لکھتا ہوں ایکو 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 کے اندر میں لکھوں گا ڈالر ایکس پلاس ڈالر وائی یہ آ گیا کمنٹ ساتھ آ گیا ٹھیک ہو گیا یہ آ گیا میرے پاس ایکو اس کے بعد اگر میں بڑیک لگانا چاہوں تو میں لگاؤں گا اس کے اندر یہ بی آر ٹھیک ہے اب میرے پاس ایک یہ آ گیا اس کے بعد اسائنمنٹ اپریٹرز آ گیا اس کے اندر کیا کریں گے کہ پی ایچ پی اسائنمنٹ اپریٹرز تو اسائنمنٹ اپریٹرز کے اندر کیا آئے گا میں یہاں پہ لکھوں گا ڈالر ایکس is equal to 20 ڈالر y is equal to 40 اور نیچے ڈالر ایکس یہاں پہ میں کرتا ہوں پلاس ایز ایکول ٹو ڈالر وائ ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوگا میں یہاں پہ جاتا ہوں اس کو ایسے کر دیتے ہیں ایک ایک کو ساٹھا گیا اس کا مطلب بدا جال گیا نا ایکس ایکول ٹو ایکس پلاس وائ یہ ہمارے آگے اسائنمنٹ اپریٹرز اس کے بعد آگے جی کمپیریزن دو چیزوں کو کمپیر کرنا تو میں یہاں پہ جاتا ہوں کمپیریزن اپریٹرز تو کمپیریزن اپریٹرز کے اندر کیا آئے گا اسی چیز کو میں اٹھاتا ہوں یہ پہلے یہ والی یہ ہماری آگے نیچے ابھی میں جاتا ہوں یہ اب یہ کیوں آیا ہے کیا آیا ہے مرسلین کیا کہہ رہا ہے سر اوپر وہ کولن نہیں لگایا سمی کولن ٹھیک ہو گیا اب یہ بڑیک آگیا اب میں نے کرنا ہے کمپیریزن اپریٹرز تو اس کے اندر میں کنڈیشن نہ لگا لوں تاکہ آپ کو ایڈیا ہو جائے گا لگا لیں کنڈیشن لگا لیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اسی چیز کو اٹھا لیتا ہوں یہ والی دو چیزوں کو تو میں نیچے گیا یہ آگیا کہ دو چیز کو کمپیریزن کیسے کیا جاتا اگر سمپل میں ایک کو لگا دوں تو آپ کو وہ بھی پتا چال جائے گا وہ بھی ایک ایک وہ ایکزمپل کر لیتا ہوں ایک کنڈیشن لگا لیتے ہیں تو ایکس کیا ہو گیا ایکس ایکس ایسا کرتا ہے اس کو بڑا رکھتے ہیں نا پہلی کو فیفٹی تاکہ فل کمپیر کریں ایکس ڈبل ایک پھر ڈالر وائی وہ کیا کہہ رہا ہے نہیں کیوں سیم نہیں ہے بہلی دونوں فریابل ایک آ رہا ہے نا میں ایسا کرتا ہوں زیڈ اور ایم فالس یا ٹرو دینا چاہیے اس کو کنٹرول شفٹ آئی یہاں پہ نہیں دینا کیونکہ دونوں سیم نہیں ہے تو اس کو ٹرو فالس دینا چاہیے نا یہ چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ لکھوں زیڈ اب یہ پی ایچ پی کے اندر اب یہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اب لگوں گا کنڈیشن یہ جو بیک اینڈ پہ اب کام کرے گا ٹھیک ہے اب کیا کرے گا ہمارے پاس جب جی ایس کے اندر یہ کام کرتے تھے تو کیا کرتا تھا وہ جی ایس کے اندر کیا ہوتا تھا ٹرو فالس ریٹرن کر دیتا تھا وہ ٹرو فالس دے دیتا تھا یہاں پہ اب وہ ٹرو فالس نہیں دے رہا لیکن ٹرو فالس دینا چاہیے اسے یہ دیکھو ٹریپل کیا ہے اب ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا اب میں یہاں پہ لگاؤں گا کنڈیشن میں ایف چلاتا ہوں اوہ سوچے نیچے جائیں ایف چلاتا ہوں ایف کے اندر میں لگاتا ہوں ڈالر ایکس ڈبل ایز ایکول ٹو ڈالر وائ سکوئر بڑیکٹس ٹھیک ہے کرلی بڑیکٹس ہے نہیں کرلی بڑیکٹس ہوگی اس کے بعد ایکو ایکو کے اندر مجھے کیا چاہیے یا سیمپل میں لگاؤں یا نہ لگاؤں تو میں یہاں پہ ایسا کرتا ہوں ٹھیک ہے یا ٹرو کر دیتا ہوں ٹرو اور یہاں پہ ایلس لگا دیتا ہوں ایلس کے اندر میں کیا دیتا ہوں ایکو اور ایکو کا میں ایسے ڈبل سٹرنگ یا سنگل ڈبل یا سنگل تو ڈبل کے اندر یا سنگل کے اندر آپ کے اپنی مرضی ہوتی ہے اب جو مرضی کرو تو ٹرو ہے تو یہاں پہ میں اقار دیتا ہوں فالس اب وہ دے رہا ہے ایرر کیوں یہاں پہ بھی اب پتا چلا اب دیکھو فالس اب کوئی سمجھ جائی کہ ایک کمپیریزن اس نے کیسے کسی چیز کو کیا یہاں تک بات ہو کلیر اب ڈیفرنس پتا چلا اب اگر اسی کو ٹرپل کر دیتا ہوں تو دیکھو فالس اگر ڈبل کیا تو ٹرپل کا مہینی آپ کو پتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو وے پہ چلا سکتے ہیں بات کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے سامنے جب ہم جی ایس پہ کام کرتے تھے تو جی ایس میں ہمیں کیا بتاتا تھا کہ جب آٹومیٹکلی وہ چیز اس کو لگائیں تو ورک کرنا شروع ہو جاتی تھی ٹھیک ہے وہ میں یہ نہیں تھا کہتا کہ آپ کمپیر کرو پی ایچ پی کی اندر یہی چیز آئی ہے کہ دو ویلیو کو کمپیر کرنا پڑتا ہے جب آپ بیک اینڈ پہ جاتے ہو اس تیمہ ہے پھر یہ ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی جب ہمیں لاغ نہیں سارا کچھ آپ کو بتائے گا کیسے ڈیٹا بیس کا ایک لیکچر میں یہ بیس کروا دوں پھر میں ایک ڈیٹا بیس پہ رکھوں گا کہ ڈیٹا بیس کیسے بنتی ہے پڑا پڑ ایک تو سیمپل ہے اس کے ساتھ تیج کر دوں گا پڑا بنائیں گے پھر نہ مووو ہوں گے لارا ویل پھر بتائے گا کہ ہمیں وہ چیز بائی ڈیفارٹ کیسے مل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ میں جب گیا آپ پیرٹرز کے بار تو یہاں پہ کمپیریزن بھی ہو گیا اب یہ اب اس کے اندر اور چیز تھی اب اس کے اندر آگیا انکریمنٹ انڈ ڈیکریمنٹ آپریٹرز اب میں اس کو لے کے چلتا ہوں تو انکریمنٹ انڈ ڈیکریمنٹ آپریٹرز کیا کہتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے مرسلین انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کیا کرتا ہے اب یہ دیکھو جب میں نے ایش لگایا تو ایش کے اوپر ہی اس نے کمنٹ دے کم ویلیو رکھتے ہیں پھر ہم گئے تو ڈالر y is equal to 4 کر دیتے ہیں پھر جب ہم گئے ایک ایک کے اوپر گئے تو ہمارے پاس کیا آیا انکریمنٹ انڈ ڈیکریمنٹ تو انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کیا ہے کہ جب ہم جی ایس کے اندر کرتے تھے تو ایکس پلاس پلاس ہوتا تھا پری انکریمنٹ پوسٹ انکریمنٹ پری ڈیکریمنٹ اور پری پوسٹ ڈیکریمنٹ اس کو چیک کر لو دیکھو دس کے بعد ایک یارا جب یہ کروگے تو یہ آ جائے گا ایک دس ٹھیک ہے پلاس ایک آٹومیٹک تو ابھی میں نے کونسا یوز کرنا ہے یہ والا یہ پری ڈیکریمنٹ تو پری ڈیکریمنٹ کو میں نے کیا کپی تو جب میں یہاں پہ گیا تو یہ آ گیا کنٹرول وی ٹھیک ہے اب یہ آ گیا تھری کہ مطلب کیا ہوا کہ ٹو کے بعد اس نے اس کو کر دیا تھری اگر میں دوبارہ یہاں پہ پلاس ڈالر وائ کروں تو دیکھو اب کیا ہوتا اب اس نے دے دیا ایرر اس کو بھی میں کر دوں گا یہ اب اس کو میں کر دوں گا یہ انکریمنٹ کا کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو وہ کیا کر دیتا پلاس اگر میں اس فور پہ لگا دیتا تو یہ کیا ہو جاتا یہ اگر میں اس کو یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ x والی کو x والی کو کیا کمنٹ اور یہاں پہ میں نے کر دیا y تو کیا ہوگا 5 4 کے بعد ایک ہو گیا 5 اگر میں یہاں پہ 5 کروں تو اب کیا ہوگا 4 کا 4 ہی رہے گا اب پتا چلا کہ جب ہم js کے اندر کرتے تھے تو وہ ہمیں اب ڈیفنس کیا تھا کہ جب js کے اندر ہم ورک کرتے تھے تو ویری ایبلز کے اندر میں یہ اس پوس ڈکریمنٹ کو لگاتا ہوں یہ میں آپ پتا چلا کہ جب یہ اس کے اندر گئے تو ہمیں کمپیریزن کے لیے کنڈیشن یوز کرنی پڑی کنٹرول سی اور اس کے لیے مجھے کیا یوز کرنی پڑی کہ مجھے کنڈیشن 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 یوز کرنا پڑی اور جب اس کے اندر گئے تو یہ کمپیریزن کیا ہوا کہ اس کے اندر مجھے کیا کرنا پڑا جب ہم جیس کے اندر ان کری جب جیس کے اندر ہم انکریمنٹ یوز انکریمنٹ اینڈ ڈی کریمنٹ یوز جب ہم جیس کے اندر انکریمنٹ کریمنٹ یوز کرتے تھے تو اس ٹائم ایکس پلاس پلاس کرتے ہیں اینڈ پی ایچ پی پی ایچ پی کے اندر ہم پلاس پلاس ڈالر ایکس یوز کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک بھی بات کلیر آگے چلیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی سٹرنگ آپ سٹرنگ بیسیکلی دو چیزیں جوڑنے کے لیے یوز ہوتا ہے بیسیکلی جب اس کے اوپر میں جاؤں لاجیکل تو آپ سب کو پتا ہے سٹرنگ یا ٹیمپرل لیٹرل بیسیکلی فرق یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں کمپیر کیسے ہوتی ہیں جب ہم کسی چیز کو جوڑتے ہیں تو جی ایس کے اندر جب میں کسی چیز کو جوڑتا تھا یا اگٹھا کرتا تھا اس کے لیے جس کو بیک ٹک بھی بولتے تھے اور سالت پلاس کرتے تھے تو یہاں پہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہم یوز کرتے تھے تو یہاں پہ پھر کیا آگیا کہ یہاں پہ جب ہمارے پاس آیا تو پی ایچ پی سٹرنگ کے اندر ہم کیا کرتے تھے یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا ایسے ساتھ نوٹ پیٹ پہ لکھتا جاؤ ہوں جی سا کے اندر دو چیزوں کو آپس میں جوڑتے تھے تو میں اس بریکٹ کے اندر لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بیک ٹک بیک ٹک بیک ٹک کے اس پہ لیں گے نو بیک ٹک یا پلاس یوز کرتے تھے ایک منٹ تھوڑا سو اچھا اب یہ کیا کرتے تھے یہ کرتے تھے اور پی ایچ پی کے اندر اب پی ایچ پی کے اندر کیا کریں گے ڈا 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 ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ وہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اب یہ کیا کہہ رہا جو ڈا 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 اس کو جب میں ختم کر تو آپ دیکھنا کیا فرق پڑتا ہے میں چیزیں ہیں اس کے اندر ڈا 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 یا آپ کیا کرو جیسے یہ اس نے کیا ہوا ہے سمپل ایکو کے آگے یہ تو یہ آپ کیا کرو کہ سمپل وہی چیز کر کے آپ جیسے یہاں پہ ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ختم اس پورے کو یہ اور یہاں پہ گیا تو میں یہاں پہ ڈاٹ اور اس پورے کو کروں گا نیچے میں اپنا کام کرتا ہوں آپ کو بس یہاں پہ دھانا ٹھیک ہو دیکھو کوئی فرق پڑا نہیں پڑا کیا ہوا کہ مختلف جو آر آر ویلپر ہوتا ہے اپنے حساب سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو کیسے وار کیا جائے تو میں جاتا ہوں اب سٹرنگ آپریٹرز پہ تو سٹرنگ آپریٹرز کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ میں نے پہلی آپ کو بتایا کہ سٹرنگ آپریٹرز کیا کرتا ہے یہاں پہ کیا ٹھیک ہے یہ سٹرنگ آپریٹرز یہ اس کا کیا کام ہے کہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی سی بھی دو چیزیں تو میں کیا کرتوں کہ یہاں پہ میں جاؤں گا سب سے پہلے ڈالر 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 ایکس ایز ایکول ٹو سٹرنگ کے اندر سفیان اور یہاں پہ یہ آگیا ٹھیک ہے ایکس اور وائ تو میں یہاں پہ کیا کروں گا ڈالر وائ ایکول ٹو شاید ٹھیک ہے اب دو چیزیں جوڑ رہا ہوں اب ایکو لگایا ایکو کے بعد میں نے لگایا ڈالر ایکس ڈالر وائ تو یہاں پہ کیا ہوگا سفیان شاید اب جب میں کسی چیز کے اندر سپیس دوں تو آپ ایسے بھی کردکتے ہو یا سیمپل سٹرنگ لگا کہ اب یہ ورک نہیں کر رہا تو میں کیا کروں گا اب سپیس آگی کہ میں نے سیمپل اس چیز کو بیچ کے اندر لگا دیا اب آتو ہی کلیر یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں اگر میں اسی کو کنٹرول سی کرتا ہوں اور نیچے یہ کیا اب اس نے کیا کیا تھا جب دوسری بار گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ڈالر ایکس سپیس ڈاٹ ایکول ٹو ڈالر وائ تو اس کے بعد اس نے کیا کیا تھا کہ ایکو ایکو اس کے بعد اس نے کر دیا تھا ڈالر ڈالر ایکس آگیا سفیان شاید اب اس کے اوپر کیا فرق تھا اب اس کی سپیس دینی تھی ٹھیک ہے تو سپیس کے لیے آپ کیا کرو وہ ایکولیا جو میں نے پہلے بتایا ہے اسی کو آپ فالو کر لو ٹھیک ہے یہ ادھر سے میں نے بریک والا ٹیگ یہ ٹھیک ہے ایک میں ادھر لگا لیتا ہوں اس کے بعد ادھر لگا لیتا ہوں اس کے بعد اس کے نیچے بھی لگا لیتا ہوں تاکہ میرے لیے مسئلہ نہ ہو دیکھا اب دوسرے نے کیا کیا کہ آپس میں ہی ہوگی تو میں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا اب نام کیا ہوگیا آپس میں چینج ہوگیا کہ کوئی بھی دو چیزیں آپس میں مرج کیسے ہوتی ہیں ٹھیک ہوگیا جی یہ تھا ہمارے پاس یہ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کون سا ہے دس میں رہے گئے چلیں جی وائنڈ آپ کرتے ہیں اس کو آپ اپریٹر کار سے اس پہ کام کریں گے گوگل میٹ پہ ٹھیک ہوگیا وہ اس کی پی ایچ پی اپریٹرز یہ بیسیکلی کیا کہتا ہے کہ ارے کے اندر کیا کرتا ہے ہمارے پاس اس کے بارے میں ہے کوئی ایڈیا آپ کو رے کا کال آپ اس سے نہیں پڑنا دبیو تری سکول سے یہ پراپڑ وے نہیں ہے میں تو اوپر سے دیکھ اس کو ارے دیکھ رہا ہوں پراپڑ یہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اس کو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے پارک آنا ہے کہ اس کا بین ارے اپریٹرز کیا کام کرتا ہے پھر سی ترہ کنڈیشنل اپریٹرز ہے اور ختم ٹھیک ہے پھر ہم چلیں گے کہ اس کے اندر میں بناؤں گا ڈیٹا بیس ٹھیک ہے پھر اس کے بناؤں گا فنکشن پھر فنکشن کیسے بار کرتے اب اس کے بعد جو سٹیپ ہوگا وہ لوکل ویڈی ایبل ہوگا کیون کا بینی فٹ کیا وہ بہت ڈیفرنس ہے جی ایس سے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم